ابھی میں ختم نہیں ہوا ابھی ختم نہیں ہوا موسیٰ کی روح کو بس سیب پیس کیا گیا جس میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی خیوط کی لیکن ایک امت محمدی جو محمد رسول اللہ کا امتی ہے جو لا یعنی اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس کی روح اس کی روح جو نیت مسلمان ہوتا ہے اس کی روح بھی زد کرتی ہے اس کی روح بھی زد کرتی ہے اور اگر نیت مسلمان کی روح زد زد کرتی ہے تو فرشتے جا کے اللہ سے کہتے ہیں کیا اللہ تیرے حبید کا ایک امتی ہے اس کی روح زد کر رہے اور کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حکم سے آئی ہی اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی سنو اے محمد رسول اللہ کے امتیوں سنو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے سنو اللہ فرشتے جب کہتے ہیں اس کے رات اللہ خود اللہ خود رات جاتا ہے اس نیت مسلمان کے پاس اور کہتا ہے شل اے نیت مسلمان میرے حبید کا نیت امتی چھر جنت میرا انتظار کر رہی ہے اللہ موسیٰ کے آسے نہیں گیا لیکن اللہ اپنے حبید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے یہ ہے تمہارا مقام یہ ہے تمہارا مقام اور پھر تم درتے ہو اس دنیا کے مقام سے یہ دنیا حسین ہے خوبصورت ہے دولت ہے سونا ہے چاندی ہیرے ہے موٹی ہے عشرتی ہے چکتان ہے بہار ہے کھول ہے خوبصورت درد ہے خسن رکھنے والی عورت ہے تو اس دنیا نے طاقت رکھنے والا مرد نہیں ہے بہت کچھ ہے اس دنیا میں لیکن یاد رکھو اس دنیا میں ایک سب سے بڑا عید ہے اور وہ عید کیا ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا اور آخرت میں کیا تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیش علیہ میں اشارت پر آتا ہے کہ یہ عملی کونسی یہ اس عملی کو سمندر میں بھیگاؤ جتنی عملی بھیگے گی یہ تمہاری زندگی ہے اور سمندر تمہاری آخرت سمندر آخرت میں زندگی سرگجنی ہے اور پھر دردے والے مسلمانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ہمارا خیام اس دنیوں میں آرزی ہے آرزی خیام کے عامل ہمارے مستقبل اور مستقل خیام کی زمانت بنے ہوئے یہ جنت میں لے گی یا دوزت میں سب سے بڑا خیام اس دنیا میں نہیں ہے خیام مستقل جو ہے وہ آخرت میں تو اس دنیا کی فکر کیوں کر رہے ہو اس دنیا سے کیوں لاتے ہو اس دنیا کے لیے اس دنیا کے لیے اس دنیا کے لیے اس دنیا کو پیچھے کرنے میں کیوں لاتے ہو اور فکر کرنا ہے تو کیا آخرت کی ہو فکر کرنیا تو آخرت کی ہو لیکن آل مسلمان آخرت کی فکر نہیں کرتا دنیا کے لیے مسلمان دنیا میں خربانانے کی فکر کر رہا ہے آخرت میں خربانانے کی فکر نہیں خربانا ہے اور ایک دوسرے کمال دبانے کی فکر ہے منصوب ہے لیکن اپنا مار خربانانے کی فکر کر رہا ہے کسی میں نہیں ہے انہیں آپ کو مسلمان کہتے ہو رسول اللہ کے امہ دی کرتے ہو تو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرو کس طریقے سے بے سہاروں کی مدد کرتے تھے رسول اللہ کس طریقے سے یدیموں کی مدد کرتے تھے رسول اللہ کس طریقے سے بیواؤں کی مدد کرتے تھے رسول اللہ ہرے وہ کرو نا نہیں اپنے آپ سینہ خوب کے کہتے ہیں میں مسلمان ہوں ہرے مسلمان ہو تو آخر مدینہ کمی بارے سب سے امت والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کر کے رسول اللہ کی طرح کہ تو نہیں ہے آئے نہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں نہ قرآن کو بڑھتے ہیں